بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور تھوڑے سے ہم میں اندر اس میں مکس کروں گی باقی کی ہم پیوری بنا لیں گے کے اینڈ میں ہم مینگو کی پیوری ایڈ کریں گے اس میں دیکھیں اس طرح سے سارا میں اس کا جتنا بھی گزہ سب نکال لوں دیکھیں میں نے سارا اس کا پلک نکال لیا ہے اب ہم تھوڑا سا لگ کر دیں گے کیونکہ وہ ہم اینڈ میں اس میں مکس کریں گے تھوڑا اور تھوڑا ہم اس کی گھارنش کے لیے تاکہ اوپر ہم گھارنش میں لگا سکیں باقی کی ہم پیوری بنا لیں گے بلکل فائن پیوری بنایں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے اس کو بلینڈ کریں گے تاکہ بلکل فائن پیوری تیار ہوجائے ہماری دیکھیں ہماری پیوری بلکل تیار ہو جائے یہ دیکھیں کتنی فائن اور سمودھ بنی ہے بس اس کو اب ہم میں ایک باؤل میں نکال لوں گے اور اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے بہترین سی پیوری تیار ہوگی اس کو اب ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے یہ میں نے تک ایک کلو ملک لیا تھا اور میں نے کھلا والا دودھ لیا ہے ہول میں جو ہوتا ہے اس کو میں نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پکایا ہے کہ تین پاو رہ گیا اب اس میں ہم 3 فورت کپ شگر ایٹ کر دیئے میں نے ابھی ہم اس کو پھر چار سے پانچ منٹ پکائیں گے اور ایک کپ میں جو ہوں پارڈر ملک ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر اسے تھوڑی سی تھکنیس بھی اچھی ہوگی پیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے ابھی ہم اس کو دس منٹ تک پکائیں گے تاکہ شگر کا جتنا بھی پانی ہے وہ خطم ہو جائے دیکھیں سابودانہ میں نے لیا تھا تھوڑا میں نے بڑا والا سابودانہ لیا تھا اس کو میں نے تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا آپ چاہیں تو پانچ چھ گھنٹے کے لیے بھی بھگو کے رکھ سکتے ہیں اب میں اس میں ایک کپ سابودانہ ایٹ کروں گی پورا یہ دیکھیں سی فورت کپ میں نے پہلے لیا تھا باقی اب لے کے تقریباً ایک کپ میں نے اس کے اندر سابودانہ ایٹ کیا اور ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ بلکل گل جائے اچھا پوڈنگ بنا رہے ہیں سابودانے کی تو اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ ہم تھک رکھتے ہیں پتلا نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا پک کے تقریباً ہمارا آدھا کلو کے قریب لے جاتا ہے یہ دیکھیں دو ٹیبل سپون میں اس پہ پستاشو ایٹ کر رہی ہوں جب میں نے رفلی چاپ کر لیے تھے دو ٹیبل سپون میں ایلمنڈ ایٹ کر رہی ہوں اس میں اور دو ٹیبل سپون میں کیشو ایٹ کر رہی ہوں اس میں یہ دیکھیں اب ہمارا سابودانہ اچھا میں اس میں تھوڑا سا بلکل ایک ٹی سپون کے قریب میں اس میں کون فلور ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کا بیسی ٹھک ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ مجھے تھوڑا سا پتلا لگ رہا تھا تو میں نے اس میں ہاں ایک ٹی سپون کے قریب کون فلور ایٹ کیا ہے تاکہ تھوڑا سا ٹھک ہو جائے اچھا میں نے یہ پلپ کے اندر میں ایک پیکٹ میں کریم کا ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر اور میں تقریباً تین ٹی سپون کے قریب میں اس میں کنڈینس ملک ایٹ کروں گی کیونکہ ہم نے اس میں شگر کم ایٹ کری ہے تو ہم یہاں کنڈینس اب ہم شگر نہیں ایٹ کریں گے کنڈینس ملک ایٹ کریں گے اور اس کو ہم اچھے سے کوٹ کر لیں گے اس طرح اچھے سے مکس کر لیں اتنی دیر میں ہمارے دوسرا ہم نے ملک کا جو بیٹر بنایا ہوئے وہ بھی تھنڈا ہو جائے گا اب ہم اس کے اندر مینگو ایٹ کر دیں گے مینگو پیوری جو ہم نے بنایا ہے یہ دیکھیں ہم اس کے اندر ساری مینگو پیوری ایٹ کر دے رہی ہوں میں اس میں اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے موسیقی 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 دیکھیں اس کی کنسسٹینچی کتنے تک بنا ہوا ہے بلکل بھی پتلا نہیں ہے پتلا نہیں ہونا چاہیئے ورنہ پڑنگ والی بات نہیں آئے گی اس کے اندر اب میں اس کے اندر آدھے سے زیادہ عام جو ہے اس میں مکس کر دوں گی تھوڑے سے ہم نے بچا لیے گارنش کے لیے باقی اس کے اندر مکس کر دیے یہ دیکھیں میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے تھوڑے سے ہم نے اوپر سے گارنش کر دیے کتنا بہترین سے بنا ہے آپ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا میرے چینل پہ جو نئے ہیں پلیز اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ حافظ